ناسین ڈراما سیریل تم بن کیسے جی اے میں آخر کار اس اتنان نے اپنا گھٹیاپن دکھا ہی دیا زارہ جو کہ سٹور روم میں گئی تھی ایسے بھی اتنان کی تو ویسے بھی اس پر میلی نظر تھی فوراں سے اس کے پاس سٹور روم میں چلا گیا اس سے بتمیزی کرتا ہے اسے حراسہ کرتا ہے تو زارہ تھپڑ مار کر جلدی سے وہاں سے بھاگ جاتی ہے اپنی عزت بچا لیتی ہے باہر آئی تو اسے ساتھ مل گیا سارہ کوئی سالت میں ساتھ دے کر پریشان ہو جاتا ہے اس وقت تو وہ ساتھ کو بتانے کی کسی بھی کنڈیشن میں نہیں تھی مگر ساتھ سارہ کیلئے کافی پریشان ہوتا ہے اور پھر آ گیا وہ سارہ کے پاس وہ باہر ہی بیٹھی تھی سارہ گم سمحالت میں تھی اسے تو ساتھ کے آنے کی خبر تک نہ ہوئی ساتھ آ کر اس کے پاس ہی بیٹھ جاتا ہے اس سے پوچھتا ہے سارہ کیا بات ہے تم نے کل بھی مجھے کچھ نہیں بتایا تو بالاخر سارہ جس نے کسی کو بھی یہ بات شیئر نہیں کی تھی وہ ساتھ کو سب کچھ بتا دیتی ہے کل امی نے مجھے سٹرول بھیجا تھا بکس لینے کے لیے میں وہاں پر گئی تو ادنان بھی وہاں پر آ گئے اور میرے ساتھ بتمیزی کرنے لگے یہ سب سن کر تو ساتھ کی برداشتی آت ختم ہو جاتی ہے ساتھ تو اچھی طرح سے جانتا ہے اس ادنان کے گھٹیا پنگو کہ یہ باہر مو مارتا پھرتا ہے اور آج اس نے زارہ کو بھی نہ چھوڑا تو ادفاقا یہ گھٹیا شخص ادنان بھی یہاں پر آ جاتا ہے ساتھ کا تو ویسے بھی پہلے ہی خون کھول رہا تھا اسے دیکھتے ہی ساتھ اسے پیٹنے لگتا ہے مارنے لگتا ہے تیری حمد کیسے ہوئی زارہ کے ساتھ بتمیزی کرنے کی زارہ چلاتی ہے ساتھ کو روکتی ہے ساتھ روک چاہو کچھ مت کو چھوڑ دو انہیں اب اتنان کی اس دھولائی کے ترمیان زارہ آئی تو اس کیارت بگر جاتی ہے اندر کھڑے سبھی نے آوازیں سن لی کہ یہ کیا ہو رہا ہے فوراں سے سبھی یہاں پر آ جاتی ہیں مگر تب تک زارہ کیارت کافی خراب ہو چکی ہوتی ہے یہ ساتھ ہی تھا جو اس کا دوپٹہ سنبھال کر اسے دیتا ہے پہناتا ہے اب زارہ کوئی سالت میں دیکھا تو سبھی کوشک ہونے لگا کہ یہ کیا ماجرہ ہے تو پھر اب اتنان نے اس موقع سے فائدہ اٹھا دیا چلا چلا کے سب کو بتاتا ہے دیکھ لیا آپ نے یہ سب کیا ہو رہا تھا میں جب یہاں آیا ساتھ کو روکا تو یہ مجھے الٹا شروع ہو گیا مجھے کو مارنے لگا بس ایک ہی لمحے میں یہ معاملہ کیا سے کیا ہو جاتا ہے سارہ کی وردہ روتے ہوئے ساتھ سے کہتی ہیں ساتھ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا نہ کہ تم یہاں پر نہیں آو گے ایسے بھی اتنان کی بیوی اور رہے سے لوگ بھی یہاں پر آ جاتی ہیں تو اتنان تو ایسے معصوم بننے لگتا ہے بلکہ اس نے تو بہتانی لگا دیا مجھے تو ساتھ کی نیت پر پہلے سے ہی شک تھا مگر میں نے کچھ بولا نہیں اب یہ سن کر ساتھ جو کہ زارہ کی پاس گھڑا تھا فوراں سے پھر ستنان کو مارنے کو دوڑتا ہے تو علی فوراں سے یہاں پر آتا ہے ساتھ کو روک کر اس کا بازو مروک کر پیچھے دکھا دے دیتا ہے مگر ساتھ اور یقین دلانا چاہیے بھی تو نہیں دلا پارا روتے ہوئے چلاتے ہوئے سب کو سچ بتاتا ہے کہ یہ آپ سب کو بے اکوب بنا رہے ہیں ہم دونوں کو بھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں پلیس میری بات کا یقین کریں ایسا ہرگز نہیں مگر آپ یقین کس نے کرنا ہے سب نے اپنی آنکھوں سے جو سچ دیکھ لیا وہی قبول کریں گے ساتھ کی نیت پر شک کر سکتے ہیں یقین تو کری لیا ہے مگر ادنان پرتی برابر بھی شک نہیں کر سکتے جو کہ ایک نمبر کا آوارہ شخص ہے مگر آج تو جیسے زارہ کے والد منظور صاحب کا سارا بھروسہ ہی ٹوٹ جاتا ہے سارا سامان ٹوٹ گیا زارہ کے دونوں ماں پاپ ساکن حالت میں زمین ور نیچے بیٹھ گئے تو زارہ روتوی اپنے والدین کے پاس فوراں سے آتی ہے انہیں روتوی یقین دلاتی ہے ابھی آپ نے مجھے سٹور روم بیچا تھا نا کتابے لینے ابو میں صرف کمرے میں گئی تھی اور یہ ادنان میری پیچھے آگئے آپ اس ادنان کو بات پلٹنا تو اچھے ساتھ آتا ہے اور اس سے یہ بھتان کیسے برداشت ہوں گے اور یہ ادنان بڑے تحمل سے جواب دیکھا زارہ تم نے اچھا موش پر بھتان لگا دیا میرا تو اس میں کوئی قصور ہی نہیں ہے ان والد تو تم ساتھ کے ساتھ خود ہی ہو تم سب کو سچ کیوں نہیں بتا دیتی ساتھ اور تمہاری دوستی کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے تم لوگ اپنا چھوٹ چھپانے کے لیے موش پر بھتان لگا رہے ہو یہاں زارہ کے والدین اس کی فیملی کوئی بھی یقین نہیں کرے گا زارہ پار کیونکہ یہ ادنان سب کے دماغ یہ ایسے چکراؤ کے لگ دے گا مگر یہ زارہ وضاتے دینے کی کوشش کرتی رہے گی وہ تو کچھ وقت بھی جانے کے بعد پھر اپنے والد کو ملانے کی کوشش کرے گی اب وہ آپ جیسے سمجھ رہے ہیں ویسا ہرگز نہیں ہے یہ سب چھوٹ ہے ساتھ نے ایسا کچھ نہیں کیا اس کا کوئی قصور نہیں ہے وہ اپنے والد کے پون بھی پڑے گی گر گڑائے گی روئے گی سچ بتائے گی مگر والد تو بے اتبار ہو گئے کیونکہ وہ تو کئی بار زارہ کو ساتھ کے ساتھ دیکھ چکے ہیں بلکہ شروع سے دیکھتے آئے ہیں یوں زینی اور ساتھ کی منگنی بھی کیسے رہے گی وہ بھی ٹوٹ جائے گی اور وہاں پر یہ عباس شخص تو خوشیاں ملائے گا اب ادنان کو تو ویسے بھی ساتھ سے بدلہ لینا تھا جوس نے لے لیا اور زارہ سے بھی تھبر کا بدلہ لے لیا اور وہ بھی سوٹ سمیت غاب سو فیورز ادنان نے جو کچھ بھی غلط کیا زارہ اور ساتھ کے ساتھ یہ الٹی گیم اسی پر پار جائے اینڈ میں زارہ اور ساتھ کی شادی کروا دی جائے اور یوں ادنان کی حقیقت بھی سب کے سامنے آ ہی جائے مگر ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے زارہ کے گھار والوں کی یہ بدگمانی ختم ہو پائے گی اور وہ ادنان کے پیروپ چائرے سے واقف ہو پائیں گے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرورہ کا کیجئے گا